نے بلایا تھا ہمیں جو توہین ایلیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے ہمیں ایک دعا پھر حاضر ہو گئے تھے تو اس کیس کے دو مختلف پہلو ہیں ایک تو ظاہر ہے کانونی پہلو ہے وہ ہمارے وقلہ پہلے بھی بتا چکے ہیں یہاں پہ جواب جمع بھی ہو چکا ہے ہمارے وقلہ کے مطابق توہین کا اختیار جو ہے ہمارے آئین کے اندر صرف سبریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو حاصل ہے باقی کسی عدالت کو بھی حاصل نہیں ہے اور ججمنٹس آئی نہیں ہے کہ ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک عدالت کی حیثیت نہیں رکھتا اس کے علاوہ بھی جو باتیں کی گئیں وہ تنقید کے زمرے میں آتی ہیں توہین کے زمرے میں نہیں آتی لیکن اس سے زیادہ ضروری میرے خیال میں ابھی آج جو میں نے کمیشن کے سامنے اپنی عرض داشت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایلیکشن کے اندر جا رہا ہے تقریباً دس دن لگ بگ رہ گئے ہیں کہ پاکستان کی جو اسیملیاں ہیں منتخب اسیملیاں وہ تحلیل ہونے جا رہی ہیں اور ایلیکشن کمیشن نے اس کے بعد ایک نئے شیڈیول کا نامز کرنا ہے اعلان کرنا ہے اسی مہینے کے اندر اعلان ہو جانا چاہیے شیڈیول کا اور پاکستان کو ایک نئے ایلیکشن کی طرف جانا ہے اس ایلیکشن کو کروانا ایلیکشن کمیشن نے اور سب سے ظاہر ہے ضروری بات یہ ہے کہ وہ ادارہ جو ایلیکشن کروانا ہے تمام پاکستانیوں کو اعتماد ہو کہ وہ جو اس وقت ایلیکشن کروانا رہے ہیں وہ ایک صاف شفاف غیر جانبدار ایلیکشن کروانا جا رہا ہے ویسے ہی ایک انتہا کی شدت کی اس وقت سیاسی خلیج پائی جاتی ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایک محول جو ہے وہ پولرائزیشن کا محول ہے تو اس کے اندر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ادارہ نظر آئے تو عرض میں نے ان سے یہ کی ہے کہ ذرا سا اس کو فیصلت ہونوں نے کرنا ہے لیکن ذرا اس کو سوچ لیں کہ ایک طرف کیونکہ اگلی تاریخ جو ہے وہ بائی سگست رکھی گئی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایلیکشن کا شیڈیول کا ناؤنس ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف یہاں پر کیس چل رہا ہوگا ایلیکشن کمیشن بمقابلہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میرے خیال میں اس سے جو تاثر پیدا ہوگا وہ تاثر ایک غیر جانبدار ایلیکشن کا نہیں ہوتا اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ کیس جو ہے تقریباً ایک سال سے چل رہا ہے لیکن جس جو بھی وجود تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا لیکن میری تو پھر بھی یہی ارض ہوگی کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ جو ایلیکشن ہونے جا رہا ہے ہر پاکستانی پچیس کروڑ پاکستانی دیکھیں بھی اور مانیں بھی کہ ایک صاحب شفاف غیر جانبدار ایلیکشن ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر ایلیکشن کمیشن کا کردار قلیدی ہے فیصلہ ایلیکشن کمیشن نے کرنا ہے دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ سوال تھی ہی مہینے پڑھانے ہو گیا ہے کوئی نیا سوال کرو میں نے آپ کو اپنی پوزیشن بتا دی کہ ہمارے خیال میں ہمارے وقلہ کی مطابق نہ اختیار ہے ایلیکشن کمیشن کے پاس توہین کا توہین عدالت کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ضرور ٹھیک بات ہے کہ ایلیکشن ایٹ کے اندر یہ اختیار دیا گیا لیکن بڑا مروجہ اصول ہے قانون کا کہ آئین کے اندر اگر کوئی چیز ہے اور اس سے کوئی قانون میں کوئی چیز متسادم ہوتی ہے تو جو آئین میں لکھا ہے وہی ہاوی ہوتا ہے تو اختیار بھی نہیں ہے جو کہا گیا جتنی بھی تقریریں کی گئیں وہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے کوئین کے نہیں آتا تو ہمارا جو پہلے تھا موقع وہ آج بھی ہوئی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا باہر آنا سیاسی گفتی تھی کونسی اسمبلی ہے اب تو پرانا فیصلہ ہوگی ہے اس کے اوپر دو رائے موجود تھی اس وقت بھی دو رائے موجود تھی امریکان میں اب بھی دو رائے موجود دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے پاکستان کے ان لوگوں کو جو اپنے حلال رزق کمانے کیلئے ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں جا کے وہ نہ صرف اپنا اپنے خاندان بالوں کی کفالت کرتے ہیں بلکہ اتنی بڑی تعداد میں باہر سے وہ سربایہ پاکستان بھیجتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھیجیں تو پاکستان جو ہے وہ چلی نہیں سکتا اس وقت چل رہا ہے ان لوگوں کے اوپر اور جو لوگ میں بھی ایک وقت میں اوورسیز پاکستانی ہوتا تھا جو ملک سے باہر ہوتے ہیں اس وقت پاکستان سے ابلوطنی کا جذبہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے اس کے اوپر قانون بھی بناوا تھا سپریم کورٹ کی پرانی ورڈک موجود ہیں آج سے کوئی چھ سات سال پہلے کی سپریم کورٹ کی ورڈک موجود ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے اور یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے اس حکومت نے ان سے جو یہ حق چھینا ہے ووٹ ڈالنے کا یہ بہت بڑا ظلم ہے لیکن کیا الیکشن میں اس کے باوجود جائیں گے بلکل جائیں گے تینکیو